مہترم ناظرین اے کرام سیرت نبوی کے تعلق سے ہماری گفت کو جاری ہے دس نبوی کے بارے میں بتایا گیا یعنی نبوت کے دسمی سال مکی دور میں جسے مورخین نے عام الحزن کا نام دیا ہے غموں کا سال کہ اسی سال آپ کے جچا وہ تعلیم کی وفات ہوئی آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور پھر اس کے بعد طائف کا سفر اس میں آپ کو تکلیف ہوئی کفار مکہ جو تھے ان کی تشدد میں مزید اضافہ ہوا تکلیف پہنچانے میں اسی سال یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کے بعد سیدہ سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی یعنی دس نبوی کو اور اسی سال سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاہ بھی ہوا مطلب یہ ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی اس وقت تک آپ نے کسی سے نکاہ نہیں کیا تھا کسی بھی دوسری عورت سے نہ آپ نے نکاہ کیا تھا اور نہ رخصتی کی تھی ان کی وفات کے بعد جو کی ایک عمر دراز خاتون تھی سیدہ سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ان سے آپ نے شادی کی اور سیدہ آئیشہ جو کی باقرہ تھی ان سے آپ نے نکاہ کیا کہتے ہیں کہ سعودہ رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت بیوہ تھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اس کی وجہ سے آپ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا اور آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاہ کی جو وجہ بتائی جاتی کوئی خاص وجہ نہیں بلکہ وہ حکم الہی سے اس کا تعلق ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے باقاعدہ وہ ایک طرح سے حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا مسلسل کئی رات آپ نے دیکھا خواب میں کی جبریل علیہ السلام انہیں ریشم کے کپڑے کے اندر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے ان کو دیکھا تو اس سے آپ نے اذن الہی سمجھ لیں یا حکم الہی سمجھ لیں اس کی روشنی میں آپ نے ان سے نکاہ کیا آپ دیکھیں اس لئے جب آپ حجرت کے وقت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے اور کہا کہ ہم تخلیہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور کوئی نہ ہو اس لئے کہ بہت ہی امپورٹن بات ہے بہت ہی اہم بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں ہونے آپ کے ساتھی اور آپ کے گھر والے ہیں ہم اہلک اور پھر اس کے بعد ان سے نکاہ ہو گیا اسی سال تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا ایک درے سے حکم سمجھ لیجئے وہاں نکاہ ہوا مکہ کے اندر اور پھر بعد میں جب حجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اور رخصتی ہوئی دس نبوت کے اندر طائف کا سفر مسہور ہے کفار مکہ نے آپ کو زیادہ ستایا تو آپ اپنی دعوت کو باہر لے جانا چاہتے تھے چنانچہ موسم حج کا فائدہ اٹھاتے تھے باہر سے جو قبائل آتے تھے ان پر آپ جاتے تھے اپنی دعوت پیش کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی اپنے قبیلے میں اپنے علاقوں میں مجھے بلالے اور وہاں جا کر کے ہم دعوت کا کام کریں آپ اسی غرض سے طائف گئے تھے مگر وہاں پر کوئی تسلی بخص جواب نہیں ملی وہاں بھی آپ کو مایوسی حاصل ہوئی بلکہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ تھے برا سلوک بھی کیا بعض روایتوں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے تین ماہ کے بعد آپ تشریف لے گئے تھے گرچہ آپ کو بہت زیادہ مایوسی حاصل ہوئی تھی مگر راستے میں دو چیزوں سے تسلی بھی آپ کو ملی ایک یہ کہ وادی میں نہ پہنچے تو فرشتوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے کچل دوں فرشتے یعنی آئے گویا اور آپ کو تسلی دی پہاڑ کا فرشتہ آیا جبریل آئے اور اس طرح سے آپ کو فرشتوں کے ذریعے سے تسلی حاصل ہوئی لیکن آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی اس کے بعد واپسی پر مکہ سے قریب وادی نخلہ پہنچے تو جنوں کی ایک جماعت آئی اور پھر وہ ایمان لائی سورہ احقاف کے اندر سورہ جن کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے اور حدیثوں کی کتابوں میں فرشتوں کے نزول کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے جنوں کے آنے آپ کی تلاوت سننے اور پھر اس کے بعد ایمان لانے اور پھر واپس جا کر کے اپنی قوم میں دعوت دینے کا تفصیل واقعہ سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِسَّ رَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُوا فَلَمَّا قُذِيَا وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ يَحْدِي لَلْحَقْ وَإِلَىٰ تَرِيقِ مُسْتَقِيمِ یا قَوْمَنَا عَجِيبُ دَعِي اللَّهِ وَآمِنُ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اُولَائِكَ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ یعنی ایک جماعت جنہوں کی ایک جماعت اللہ کی رسول کے پاس آئی قرآن کی تلاوت انہوں نے سنا اور اس کے بعد خاموشی سے وہ واپس چلے گئے اپنی قوم کے اندر دائی بن کر کے اور جا کر کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی اسی طرح سے جیسے موسیٰ پری سے پہلے نازل ہوئی تھی جو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے سراطی مستقیم اور سیدھے راہ کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہے اس لئے میری قوم یہ بات اللہ کے دائی نے جس طرح بلایا ہے اسے ہمیں مان لینا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو ماف کرے گا اور دردناک عذاب سے بچائے گا اور جو اللہ کے اس دائی کی بات نہیں مانے گا تو اللہ کو کوئی شخص آجز نہیں کر سکتا ہے اس کائنات کے اندر اور نہ ہی کوئی اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکتا ہے اور ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں سورے جن کے اندر بھی اس کی تفصیل آئی ہے جنوں کی ایک جماعت تھے نے اللہ کے رسول کی بات سنی کہ کس طرح سے قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں جو کی ہدایت درائے رہنمائی کر رہا ہے صحیح راستے کی طرف تو جنوں نے کہا ہم اس پر ایمان لے آئے اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اس طرح سے آپ دیکھیں مسند احمد کے اندر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ واقعہ وادی نخلا کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نمازیں اشادہ کر رہے تھے یہ سب جنات سمٹ کر آپ کے اردگرد بھیڑ کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے سننے کے لئے مسند احمد کی یہ روایت حسن کے درجے پہ ہے تو اس طرح سے وادی نخلا کا واقعہ ہو جس وقت آپ واپس آ رہے تھے یا مکہ سے جانے کا واقعہ ہو جس وقت آپ جا رہے تھے تو جاتے وقت فرشتوں کا نزول ہوا تھا اور انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ہم پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے ان لوگوں کو پیس دیں گے لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا یہاں پر ایک چیز اعتراض والی ہے کہ عام طور سے یہ جو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیسنے والی بات ہے یہ اہلِ طائف کو لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ اس میں دو پہاڑیوں کا تذکرہ بھی ہے اکشبین کا لفظ ہے اور یہ اکشبین یہ مکہ کے اندر ہے خانہ کعبہ کے پاس دو پہاڑیاں ہیں انہی کو اکشبین کہا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے مکہ کے اندر یہ دونوں پہاڑیاں ہیں اور اسی کے بیچ میں مکہ والے رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے مکہ والے اس میں پیسیں گے نہ کی طائف والے جو کی دوری پہ رہتے ہیں تو یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول مکہ والوں سے تنگ ہو کر کے گئے تھے اور آپ کو جو تکلیف مکہ والوں نے دی ہے وہ طائف والوں نے نہیں دی ہے گرچہ وہاں بھی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہے جس میں مبالغہ بھی کیا جاتا ہے آپ کو وہاں مایوسی ہوئی ان لوگوں نے بھی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے لیکن یہ جو واقعہ ہے دراصل دو پہاڑیوں کے درمیان پیسنے کی یہ دراصل مکہ والوں سے آپ مایوس ہو گئے اور مکہ کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جانا چاہ رہے تھے اور آپ نے طائف کو چھنا کی وہاں جا کر کے لوگوں کو دعوت دیں تو آپ مایوسی کی حالت میں نکل رہے تھے اور مینہ میں آپ پہنچے تھے ظاہر سی بات ہے مینہ مکہ سے باہر قریب میں واقع ہے اور وہ طائف ہی کا راستہ آئے تو وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا اور کہا کہ مطلب اگر کہیں یہ بڑے ہی بدبخت قسم کے لوگ ہیں مکہ والے ہم ان کو جو ہے اخشبہ ان کے درمیان رہ کر کے پیس دیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں ان کے بچے ان کے اولاد جو ہی مان لائے گی اور دیکھا گیا کہ بعد میں سارے مکہ والے مومن ہو گئے اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا تو حقیقت یہی ہے اور یہ جاتے وقت فرشتیں نازل ہوئے تھے اور یہ تسلید دی تھی اس سے مراد دینی پہاڑیوں کے درمیان جو پیسنے کا واقعہ ہے یہ مکہ والوں کے لئے خاص ہے انہی لوگوں کو کہا تھا اس لئے کہ انہوں نے بہت زیادہ آپ کو ستایا مجبور کر دیا آپ جو ہے مکہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا رہے تھے دعوت کا کام کرنے کی ہو سکتا ہے وہ لوگ سن لیں لیکن جب طائف گئے تو وہاں بھی مایوسی ہوا وہاں بھی آپ کو ستایا گیا اس میں بہت ساری ضعیف روایتیں بھی ہیں منگھڑت کچھ واقعات بھی ہیں جس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے اس تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں خلاص ہے یہ کہ وہاں بھی آپ کو مایوسی ہوئی وہاں سے جب واپس آ رہے تھے وادی نخلہ میں جن وہاں پر آئے اور ان لوگوں نے اس طرح سے دین کو قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے سنا اور وہ لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے خوشخبری دی گئی اور یہ آیتیں یہ صورتیں نازل ہوئی جائیں صورہ احقاف کی آیت ہو یا صورہ جن کی آیت ہو برحال اس واقعے سے طائف کے واقعے سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں دعوت کے لیے طائف کے سرداروں کا آپ نے انتخاب کیا جو وہاں پر نمائع قسم کے لوگ تھے ان کے پاس آپ گئے گرچہ ان لوگوں نے بات تھکرا دی آپ کی بات آپ کی دعوت پر لبے نہیں کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دوسرے کسی آدمی کے پاس نہیں گئے یا دوسرے طبقے کے سردار جو وہاں کے تھے جو سربراہ تھے انہی کے پاس آپ گئے مطلب یہ ہے اس میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ جو قومی قائدین ہوتے ہیں قوم کے جو سردار ہوتے ہیں قائد ہوتے ہیں ان کو دعوت دینا یہ زیادہ اہم ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ عوام جو ہے انہی لوگوں کی پیچھے چلتی ہے اگر وہ لوگ مان گئے بات ان کی سمجھ میں بات آگئی اگر وہ بات کو مان جائیں دوسرے لوگ تابع ہیں وہ سب اسی کی بات سنیں گے تو ایک آدمی کو سمجھا لے جانا گویا اس سے کیا لازم آتا ہے کہ باقی دوسرے لوگ جتنے اس کے تابع ہوں گے وہ سب اس کے پیچھے آ جائیں گے سب کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک گھر میں جو مالی کے گھر کا گھر کا جو گارجین ہے اگر آپ اس کو سمجھا لے گے اپنی ہمدردی میں اپنی طرف کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا گھر اس کا ساتھ دے گا تو اسی طرح سے یہ دعوت میں ایک اہم پوائنٹ ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے مدنظر رکھ کر کے اس طرح سے دعوت کا کام کرنا چاہیے اس سفر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہم طائب کے سفر سے یہ اس دلال کر سکتے ہیں خاص طور سے دعوت کے میدان میں مخالفین کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل عدیم نظیر تھا بے مثال تھا چاہے وہ مخالفین اہل مکہ ہوں یا پھر جو ہے اہل طائف ہوں ہر جگہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا آپ نے کہیں جو ہے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کھل کر کے ان کی مخالفت کی یا آپ نے جو ہے تصدد کا اظہار کیا بلکہ آپ نے صبر سے کام لیا بلکہ چاہے وہ مکہ والے ہیں اہل طائف والے ہیں ہر دو جگہ آپ پر گویا ظلم ہوا آپ کو ستایا گیا تصدد کی گئی لیکن پھر بھی آپ نے صبر نہیں بلکہ ان کیلئے ہدایت کی دعا کی عذاب کی دعا کرنا بددعا کرنا اس کے برخلاف آپ نے ان لوگوں کے لئے ہدایت کی دعا کی تو یہاں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دعوت کے میدان میں گرچے ظاہری طور پر اس کا کوئی خاص نتیجہ نہ دیکھ پھر بھی جو ہے ہمیں اس وقت بددعا یا اس طرح سے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے مخالفین کے لئے جو ہے وہ ناراضگی کا سبب بنے یا ان کے لئے تباہی کا سبب بنے بلکہ ان کے لئے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ جاہل قوم ہیں لا علم ہیں نادان ہیں اللہ تو انہیں ہدایت دے موحدین کا ساتھ اللہ رب العالمین ہر حال میں دیتا ہے خواہ وہ مادی ہو ظاہری ہو یا خواہ وہ معنوی ہو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ موحدین کا ساتھ دیتا ہے سفر طائف سے ہمیں یہ جو ہے سبق ملتا ہے آپ دیکھیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ساتھ نہیں لیا تو کی کوئی جو ہے جس سے مقصد سے آپ گئے تھے دعوت کے لئے اسلام کی دعوت کے لئے کوئی اسلام قبول کرے گا بظاہر تو ایسا کچھ نہیں دیکھا لیکن معنوی طور پر اگر دیکھا جائے تو اللہ نے آپ کا ساتھ دیا آپ کو تسلی ملی اور اگر وہ لوگ مومن نہیں وہ اسلام نہیں قبول کیے تو جناتوں نے اسلام قبول کیا ایک بڑی تعداد میں فرشتوں نے جو ہے آپ کو تسلی دی تو معنوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ رب العالمین موحدین کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے خواہ وہ ظاہری طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوتی ہے ضرور امان اور پناہ دینا یا سیاسی پناہ یہ دعیانی اسلام کے لئے وقت کی ضرورت ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے چنانچہ آپ دیکھیں جب طائب سے واپس آئے تو مکہ میں آپ کس کی پناہ میں گئے مطیم ابن عدی کی پناہ میں داخل ہوئے تھے اور وہ اس وقت کافر تھے ان کی پناہ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پناہ میں آئے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو ایسے موقع پر اس کو ہم سیاسی پناہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر ضرورت پڑے کبھی وہ سیچویشن اگر اس وقت بھی کہیں پر پیش آ جائے تو اسی صورت میں کافر کی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا راستے میں جنوں کے اسلام قبول کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے جب آپ سفر طائب سے واپس آ رہے تھے تو جناتوں نے اسلام قبول کیا اس سے کیا لازم آتا ہے کیا ثابت ہوتا ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب مخلص ہوتا ہے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ مصبت نتائج حاصل ہوتے ہیں انسان مخلص ہوتا ہے تو یہ نہ سوچے اگر اس کو بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ نہ سوچے کہ اس کا جو ہے عمل ضائع ہو گیا برباد ہو گیا کچھ نہ کچھ مصبت نتائج ضرور سامنے آتا جیسے اللہ رسول کے ساتھ پیش آیا بظاہر کچھ نہیں دیکھا لیکن فرشتے نازل ہوئے مدد کے لئے جناتوں نے اسلام قبول کیا اور یہ اللہ رسول کا مقصد بھی تھا اس سفر کا اسلام تاکہ دوسرے لوگ قبول کرے اسلام جو ہے فائلے اب ظاہر سے بات ہے وہ لوگ اپنی قوم میں گئے دائی بن کر کے گئے وہاں بھی انہوں نے اسلام کو فائل آیا تو مصبت نتائج ضرور ظاہر ہوتے ہیں اگر انسان اپنے عمل میں مخلص ہوتا ہے جب انبیاء جیسے مقدس لوگوں کو دین کی خاطر اس طرح کی مسئیبتیں پہنچ سکتی ہیں تو دوسروں کو تو مزید تکلیفوں کے لئے تیار رہنا چاہیے یہ سبق ہمیں سفر طائف سے ملتا ہے آپ کیسے مکہ سے تکلیف برداز کر کے نکلے کہ تائب جائیں گے وہاں ہو سکتا ہے کچھ سکون مل جائے کچھ آمن مل جائے وہاں کے لوگ دین کی بات سنیں تسلیم ہی جائے لیکن وہاں بھی آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تو یہ انبیاء کی آپ دیکھیں کیا کنڈیسن ہے ان کی کیا پوزیسن ہے ان کی قوم نے کیسے کیسے ان کو ستایا ہے خاطر سے آپ دیکھیں بنو اسرائیل کا واقعہ پڑے انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیسے کیسے برے سلوک کیے یہاں تک ہی انہوں نے قتل بھی کر دیا انبیاء کو مار بھی دیا جان سے بھی مار دیا اور بھی پچھلی قوم کے واقعات پڑے ہیں کیسے کیسے ان لوگوں نے ستایا ہے تکلیفیں دیئے تو انبیاء جو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت مقدس ہستیاں ہوتی ہیں معزز ہوتی ہے ان کو جب اتنی تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں جو کہ اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے ہیں تو پھر دوسرے لوگ جو ان سے کم تر ہیں ان کو دین کے تعلق سے دین کی دعوت کے میدان میں اور زیادہ مزید تکلیفوں کے لیے باقاعدہ تیار رہنا چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ اگر تکلیفیں آئیں تو اس کو برداس کیا جائے گا تو یہ سفر طائف کے حوالے سے کچھ باتیں تھی اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اسی کے بعد عصرہ اور میراج کا واقعہ پیش آیا چونکہ دس نبوی میں بہت سارے مسائل تھے ابو طالب کی وفات خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور پھر کفار مکہ ہوں یا دوسرے ہوں ان کے تشدد میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ایک طرح سے گموں کا پہاڑ تھا آپ کہہ سکتے ہیں گرچہ فرستوں کا نزول ہوا اور جنات کچھ مسلمان ہوئے ایک تسلی تھی لیکن اور زیادہ بڑی تسلی کی ضرورت تھی اس کے ایک سال کے بعد اور بعض لوگ ایکول کے مطابق دو سال کے بعد یعنی بارہ نبوی میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں دس میں یا گیارہ میں عصرہ اور میراج کا واقعہ پیش آیا دن اور تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کچھ لوگ ربیل اول کا مہینہ اور بارہ ربیل اول بھی بتاتے ہیں لیکن ابن کسیر وغیرہ نے ستائیس رجب رجب کا مہینہ اور ستائیس تاریخ اس کو زیادہ راجع قرار دیتے ہیں لیکن کسی بھی قول کے لیے کوئی مستند دلیل نہیں ہے جس کو راجع قرار دیا جائے غالب روایتیں رجب کے بارے میں ہیں کچھ مورخین تو مہینے کو بارہ تاریخ پیر کا بھی دن بتاتے ہیں ملکل وہی سیم جو ہجرت کا واقعہ جس طرح سے پیش آیا اور جو تاریخ اور دن تھی لیکن جو زیادہ راجع بات لگ رہی ہے وہ یہی جو مشہور بھی ہے تقریباً ستائیس تاریخ اور رجب کا مہینہ اور بارہ نبوی یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے کا واقعہ ہے جبکہ دس اور گیارہ نبوی بھی بتایا جاتا ہے بہت سارے واقعات اس تعلق سے پائے جاتے ہیں لیکن ہم کیسے کیسے یہ واقعہ پیش آیا عسرہ اور میراج کے تعلق سے بہت ساری روایتیں وارد ہوئی ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح مرتب کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں آپ کا شکے صدر ہوا یعنی سینہ چاک کیا گیا یعنی عشاء کی نماز کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تصریف لائے اور آپ کا شکے صدر کیا جیسا کی سی بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اس کے بعد عسرہ ہوا یعنی بھراک پر بیٹھ کر جبریل علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ آپ پہ بیت المقدس گئے پھر وہاں سے آپ کا میراج ہوا بیت المقدس سے صدرت المنتحہ تک کا جو سفر ہے پہلے آسمان پر آپ پہنچے جہاں پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اس کے بعد اوپر گئے عیسی علیہ السلام اور یہیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر اس سے اوپر گئے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اوپر گئے چوتھے آسمان پر عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اوپر گئے حارن علیہ السلام سے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد ساتھویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کے بعد وہاں سے صدرت المنتحہ تک پہنچے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی جہاں پر پچاس وقت کی نماز فرض ہوئی تھی پھر اس کے بعد واقعہ آتا ہے کہ پھر واپس وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو کچھ انہوں نے ڈیٹیل اور تفصیل معلومات کرنا چاہیے بتایا کہ پچاس وقت کی نماز فرض ہوئی ہے تو انہوں نے واپس پھر کہا کہ جائیں آپ کی امت جو ہے نہیں برداز کر پائے گی میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے آزمایا ہے آپ واپس جائیں اس کو کم کرا لیں اس طرح سے آپ گئے پھر واپس آئے پھر گئے یہاں تک کی پانچ وقت کی نماز ہو گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا کر کے واپس کرا لیں لیکن اللہ کے رسول نے کہا اب میں نہیں جاؤں گا مجھے شرماتی پانچ وقت کی نماز ہو گئی ہے لیکن اللہ کے رسول نے بتلایا کہ یہ جو پانچ وقت کی نماز ہے یہ پچاس وقت کے برابر کا ثواب رہے گا مطلب یہ ہے کہ دس گنا ثواب ہے وہی جو دس گنا کا حساب ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر ہوتی ہے تو وہ حساب ہے نہیں پانچ وقت پچاس کے برابر ہے گویا تو اس طرح سے یہ پوری ترتیب ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت المقدس گئے بیت المقدس سے پھر اس کے بعد وہاں سے بھراک پر سوار ہو کر کے مکہ واپس آئے مکہ سے بیت المقدس کا سفر جو تھا وہ بھراک پر تھا مگر بیت المقدس سے صدرت المنتحہ تک کا جو سفر تھا وہ کس طرح کا تھا بھراک پر تھا یا جو ہے ڈائریکٹ تھا کیسے تھا اس میں اختلاف ہے اور اس کی پوری تفصیل ہے انشاءاللہ اس کے لئے انتظار کیجئے اگلی اپیسوڈ کا اس کے اندر ہم تفصیل سے بتائیں گے تب تک کیلئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لئے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی